اسلام علیکم آج کل ہر بندہ ایک ایسی سکوہیت سے گزرتا ہے ایسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ جب مجھ کو ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے بہت سے میں غم کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جو زندگی جو اپ سے ڈاؤنز ہوتے ہیں نا اس میں خوشیوں اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن غم کے چند دمیں جو ہوتے ہیں وہ اتنے دردناک ہوتے ہیں کہ خوشیوں برے سال اس کے آگے ہیش ہو جاتے ہیں خوشیوں ہمیں یادت نہیں رہتی لیکن غم ہمارے زندگی ساتھ ایسے چپکتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ان غموں پر ہوتے رہتے ہیں اگر کسی کا کوئی پیار کرنے والا کوئی چانے والا اسے بکھڑ جائے کوئی ایسی تقریب ہو جائے چاہے وہ ختم ہی ہو جائے چاہے وہ جتنا مرضی وقت ادھر جائے لیکن ہم اس غم کو بھلا نہیں پاتے اب یہ کہیں کہ اس کے لئے غم کو غم کو اپنے اوپر اپنے اوپر حاوی ہونے سے کیسے پچنا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ غم کو اور الگ طریقے سے لیتا ہے کئی بندے غموں اور دکھوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں اور ان کو غم اور دکھ کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن شاید وہ اندر سے ٹوٹ پوٹ رہے ہوتے ہیں اب غم کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہوتی ہے وہ کسی ایک لمحے کے لئے نہیں ہوتی ہے کسی ایک امڑ کے لئے نہیں ہوتی کسی ایک شخص کے لئے نہیں ہوتی جنگی آپ کے اپنی ہیں آپ نے جینا ہے جب تک سانس ہے اس وقت تک آپ نے چلنا ہے تو وہ آپ نے جب چلنا ہے آپ نے جب زندہ رہنا ہے آپ نے جب زندگی گزارنی ہے تو غام تو اس کے حصہ ہیں جب پتہ ہے کہ یہ اس تیز کے حصہ ہیں تو پھر ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن ان کو اس طرح نہیں کر لنا کہ سارے زندگی وہ ایک لمح ایک پل جو ہے آپ کی سارے زندگی خراب کر کر رکھ دیں آپ کے آپ کے اندر وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غم کو غم جو ہمیں غم لگتا ہے ہمیں تقریف ہوتی ہے ہمیں رہم روتے ہیں ہم بہن گرتے ہیں ہم شور مجاتے ہیں چھیک سے چلاتے ہیں وہ تو نارمل ہے ہر مدر کرتے ہیں لیکن اس کو اپنے ساتھ چپکا لینا پکا کہ اب زندگی بس جنہیں بھی ختم ہو گئی ہے اس چاکے کو زندگی ہے ہی نہیں بچی ہی نہیں ہے یہ خلط ہوتا ہے غم کو لینا اس طرح ہے کہ غم غم تو ہے لیکن غم آپ کو ڈرائی بھی نہ کر رہو آپ کو بر سوار نہ ہو جائے آپ کی جو آنے والے خوش کی ہیں اب ان کو خراب نہ کر دے غم کو لیں اس کو شور بچائیں چلائیں بین کریں روئیں لیکن اس کو اپنے اوپر خوابی نہ ہونے سے اپنا مالک نہ بننے سے آپ کو شرکیں بہت جو رہا